بھارت اور دکشن افریقہ کے بیش تین ونڈے مقابلوں کی شروعات آج سے ہو چکی ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم نے دکشن افریقہ کو پہلے ونڈے میں کافے برے طریقے سے سمیٹ دیا ہے دراصل دکشن افریقہ کے کپتان ایجن مارکرم نے ٹاوس جیتا اور ٹاوس جیت کر کیا یہاں پر پہلے بلے بازی کا فیصلہ ان کے فیصلے کو پورے طریقے سے غلط ثابت کیا ارشدیب سنگھ اور مکیش کمار کی جوڑی نے جنہوں نے شروعاتی اووروں میں کافی دھاردار تیز گیند بازی کی اور پورے طریقے سے دکشن افریقہ کے ہوسلوں کو پست کر دیا دراصل دکشن افریقہ کا پہلا وکیٹ دوسرے اوور کی چوتھی گیند پر گیرا جب ارشدیب سنگھ نے ریزا ہنڈرکس جو کی انفارم بلے باز تھے انہیں شون پر پویلین بھیجا اس کے بعد تونی دی جورجی سے امید تھی لیکن انہیں ارشدیب سنگھ نے وکیٹ کی پر کیل راہل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر پویلین بھیجا 22 گیندوں میں 28 سن ٹونی دی جورجی نے بنا اس کے بعد تین نمبر پر بلے بازی کرنے آئے راسی واندر دوسین جنہوں نے پہلی ہی گیند پر اپنا وکیٹ ارشدیب سنگھ کو گوا دیا واندر دوسین کافی خطرناک بلے باز مانے جاتے ہیں لیکن پہلی ہی گیند پر ارشدیب سنگھ کی انسونگ میں وہ آؤٹ ہو گئے وہیں چار نمبر پر کپتان ایڈن مارکرم 21 گیندوں میں 12 رن منا کر آبیش خان کا شکار بنے اینڈریک کلاسین 9 گیندوں میں 6 رن منا کر ارشدیب سنگھ کی گیند پر سیدھا بولڈ ہو گئے ڈیویڈ ملر 7 گیندوں میں 2 رن منا کر آبیش خان کا شکار بنے رکٹی ترکیل راہو میں ان کا بیترین کیچ لگتا سیوات ڈیان مولڈر پہلی گیند پر آبیش خان کی گیند پر ارشدیب دو آؤٹ ہو گئے اینڈیل سرکوائیو کو ارشدیب سنگھ نے 49 گیندوں میں 33 رن منا کر پویلین بھیجا کیشب مہارات 7 گیندوں میں 4 رن منا کر آبیش خان کا شکار بنے جس کی بطول ہے زبردست انداز سے بھارتے ٹیم نے آج دکھن اپریقہ کو آل آؤٹ کر دیا ہے اور پورے طریقے سے جس تنابوت کر کے رکھ دیا ہے دکھن اپریقہ کی بندے بازی کر دیا بھارت کا تیز جن بازی اکرمنٹ اتنا مضبوط نظر نہیں آرہا تھا پوری یوہ ٹیم آج میدان پر کرکٹ چھیلنے اُتری تھی لیکن بشو کپ ہارنے کے بعد ایسا لگا کہ فیانس کے دن میں ایک چھوٹی سی اُمید جگی ہے کہ اب ٹی 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 فارمائٹ کے اگلے ٹورنمنٹ میں بھارتی ٹیم زبردست پردرشن کریں گے این یوہوں کے بروسے ٹیم انڈیا کا پردرشن اب کافی شاندار نظر آ رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بھارت اپنی بلے بازی سے کتنی جلدی اس میچ کو ختم کرتا ہے اے این پی ٹائمز کے ریپورٹ موسیقی